اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں صدارتی انتخاب نو مارچ کو ہوگا الیکشن کمیشن نے شیڈیول چاری کر دیا قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں الیکٹرول کالج ہوں گی ارقین قومی اور صوبائی اسمبلی کے علاوہ سینیٹرز بھی ووٹنگ میں حصہ لیں گے ملک کے اگلے صدر کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا الیکشن کمیشن نے شیڈیول چاری کر دیا قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں الیکٹرول کالج ہوں گی پولنگ صبح دس بچے سے سپہر چار بچے تک ہوگی اراغین قومی اور صبح اسیمبلی کے علاوہ سینیٹرز بھی ووٹنگ میں حصہ لیں گے کاغسات نام صدقی کل دوپہر دو بچے تک جمع کر آئے جا سکیں گے چارچ پرتال چار مارچ کو ہوگی کاغسات نام صدقی پانچ مارچ دوپہر بارہ بچے تک واپس لیے جا سکیں گے صدر پاکستان بننے کے امیدواروں کی فیرز ایک بچے آویسہ کی جائے گی آئین کے مطابق صدارتی انتخابات کا ریٹیننگ افسر چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے